چالیس خاندان چوبیس کروڑ عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں روپے کی قیمت گرتی ہے تو گرتی رہے آپ کا پیسہ محفوظ رہے گا ہم آپ کو ڈالرز میں پیمنٹ کریں گے ہر آنے والی حکومت اس ملک کے عوام کو گروی رکھ کر بجلی کی کمی کو پورا کرتی رہی سب سے زیادہ ایک سو تیس آئی پی پیز معاہدے مسلم لیگ نون کی دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ کی حکومت نے کیے دوسرے نمبر پر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب جنہیں انہی کرپ معاہدوں کی بدولت راجہ رینٹل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے دیگر وزرائے آزم اور وزرائے آلہ نے پینتیس کمپنیوں کو بجلی کی پیداوار کی اجازت دی ایسی نوازشات میں طریقہ انصاب بھی پیچھے نہیں رہی عمران خان کی حکومت نے بھی تیس کمپنیوں کو مال بنانے کا پورا پورا موقع فراہم کیا یہ جو کرپشن کا گھناؤنا کھیل ہے یہ کھیلا کیسے جاتا ہے اور کون کون اس میں ملبس ہوتے ہیں ویل سی پاڈکاست پر ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پاکستان میں مہگائی ایک مسئلہ تھا ہے اور شاید آنے والے کئی سالوں تک کئی دہائیوں تک مہگائی یوں ہی عام آدمی کے سینے پر مونگ دلتی رہے گی پچھلے ستتر سال سے مہگائی کی چکی میں پسنے والا عام پاکستانی اب کندن ہو چکا ہے پٹرول کی قیمت نے اس کی قوت خرید کو چیلنج کیا وہ خاموش رہا اشیاء خرد و نوش اس کی بسات سے باہر ہوئیں وہ چپ رہا گھر کا کرایا بچوں کی فیس والدین کا علاج معالجہ اس کی مشکل میں اضافہ کرتا چلا گیا اس نے پھر بھی افتک نہ کی کیونکہ اس کا ملک ایک نازک دور سے گزر رہا ہے تو وہ بھی وطن کی محبت سے سرشار اپنی بسات سے بڑھ کر خوشی خوشی اپنی خوشیوں کی قربانی دیتا چلا آیا لیکن آج ہر عام پاکستانی جس کا جینا مرنا اس دھرتی پر ہے جس کی روٹی روزی اور اس کے ہنر سے اس نے اپنی زندگی اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے یہ سب کچھ اس کی محنت سے جڑا ہے وہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے کیونکہ اس ملک کی ناہل کرپٹ اور بددیانہ تشرافیہ نے اس کا جینا محال کر دیا ہے بجلی کے بلوں نے سفید پوش آدمی کا رہا سہا بھرم بھی تار تار کر دیا ہے کئی ماہ سے لوگ اپنے زیورات جمع پونجی نکال کر بیچ کر بجلی کے بل جمع کر آ رہے ہیں لیکن آج ہر تیسرے گھر میں بجلی کے جائز استعمال پر بھی لڑائی ہے لوگ بجلی کے بلوں کے ہاتھوں اپنی زندگی سے بیزار ہوئے بیٹھے ہیں بھائی بھائی کی جان کو آ گیا ہے لوگ سوال کر رہے تھے کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے آخر کب تک یوں ہی چلتا رہے گا ملک میں بڑھتی ہوئی بیچینی دیکھتے ہوئے جہاں وفاقی حکومت اس ملک کے وفادار شہریوں کو بہت جلد سب ٹھیک کرنے کا یقین دلا رہی ہے وہاں صوبائی حکومتیں شہریوں سے مفت اور آسان قسطوں پر سولر پلانٹ فراہم کرنے کا وعدہ کر رہی ہیں لیکن عوام حکومت کے کسی یقین دہانی کسی وعدے کسی پیمان پر کسی طور بھی اعتماد کرنے پر آمادہ نہیں ہے پھر چند روز قبل اشرافیہ کا ہی ایک نمائندہ تھا اور اس نے ایک پیٹ داگ دیا جس میں اس نے اپنی کاروباری حکومتی اور سیاسی برادری کی بدنیتی کی سیاہ داستان پوری قوم کے سامنے رکھ دی میں اشارہ کر رہا ہوں سنتکار اور آل پاکستان ٹیکسٹائل اسوسییشن کے سابق صدر اور سابق نگران وزیر برائے تجارت گوھر اجاز صاحب کی گوھر صاحب نے اپنی ٹویٹ میں بہت سے خوفناک انکشافات کیے کہ بجلی کے بل ناقابل برداشت ہونے کی اصل وجہ وہ کرپٹ معاہدے ہیں جو مختلف حکومتوں نے آئی پی پیز یعنی انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیوسرز کے ساتھ کیے ہیں ان معاہدوں کے تحت ایک پرائیوٹ پاور پلانٹ کی کپیسٹی اگر سو میگا وٹ بجلی پیدا کرنی کی ہے تو حکومت چاہے اس سے دس میگا وٹ بجلی حاصل کرے چاہے بیس لیکن اسے ادائیگی سو میگا وٹ ہی کی حساب سے کرنا ہوگی اور وہ بھی ڈالرز میں گوھر اجاز صاحب نے ہوش اڑا دینے والی تفصیلات سامنے رکھی اور یہ بھی کہا کہ حکومت آئی پی پیز معاہدے کے تحت ایک پاور پلانٹ سے ساڑھے ساتھ سو روپے فی یونٹ بجلی خرید رہی ہے اور حکومت کول پاور پلانٹ سے آسطن دو سو روپے فی یونٹ جبکہ سولر اور ونڈ پاور پلانٹ سے فی یونٹ پچاس سے بھی زائد میں فی یونٹ خرید رہی ہے گوھر اجاز کے مطابق یہ تمام پاور پلانٹس بیس فیصد سے بھی کم کپیسٹی پر کام کر رہے ہیں اور ان آئی پی پیز کو ایک اشاریہ نو پانچ ٹریلین روپے کی ادائیگی ہو چکی ہے ان آئی پی پیز کے بقایا ایک سو ساٹھ ارب روپے کی تصدیق ہو رہی ہے حکومت ایک پاور پلانٹ کو ڈیڑھ سو ارب روپے ادا کر رہی ہے جس کا لوڈ فیکٹر پندرہ فیصد سے بھی کام ہے اور اس کے علاوہ حکومت ایک پاور پلانٹ کو ایک سو چالیس روپے ادا کر رہی ہے جس کا لوڈ فیکٹر صرف پندرہ فیصد ہے ایک پاور پلانٹ کو ایک سو بیس ارب روپے ادا کیے جارہے ہیں جو سترہ فیصد لوڈ فیکٹر پر چل رہا ہے حکومت بائیس فیصد لوڈ پر چلنے والے پلانٹ کو سو ارب روپے ادا کر رہی ہے گوہر اجاز کے مطابق حکومت تین پاور پلانٹس کو تین سو ستر ارب روپے ادا کر رہی ہے جو پندرہ فیصد لوڈ فیکٹر پر چل رہے ہیں اس کا حل صرف یہ ہے کہ there should be no capacity payments IPPs کو صرف بجلی کی پیداوار کی رقم ادا کی جائے اور ان کے ساتھ بھی دیگر کاروباریوں کی طرح کا سلوک کیا جائے IPPs کے باون فیصد پلانٹس خود حکومت کے ہیں جبکہ 28 فیصد پاکستانی پرائیوٹ سیکٹر کے ہیں پاکستان کے 40 خاندان ہیں جو اس ملک میں بجلی کی پیداوار کر رہے ہیں ان 40 خاندانوں کے ساتھ کیے جانے والے کرپٹ معاہدوں کی وجہ سے آج ایک عام شہری بجلی کا ایک یونٹ 60 روپے میں خریدنے پر مجبور ہے اس ساری صورتحال پر ہم نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز بنائی ایک ویڈیو میں نے تقریباً آج سے سات آٹھ ماہ پہلے بنائی ایک آج سے ایک مہینہ پہلے بنائی اور اس میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ کیا لیکن ایس ایم تنویر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی گوھر صاحب کی ٹویٹس ہیں انہوں نے بھی بات کی اور قرنگی اسوسییشن آف ٹریڈ انڈسٹری اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں جوہر علی خندھاری صاحب انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور پھر بہت سے لوگوں سے بات چیت ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اس کے اوپر ایک فریش ویڈیو بنانی چاہیے اور اس پہ کچھ ڈیٹا وغیرہ کلیکٹ کیا اور اس کے بعد ہم آپ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں اصل میں اس میں دیکھنے کی یہ بات ارپشن کی غزب کہانی یہ کہانی شروع ہوتی ہے نوے کی دہائی سے حکومت تھی پیپلز پارٹی کی اور محترمہ بینظیر بھٹو نے پہلی مرتبہ آئی پی پیز کے ساتھ تین ہزار میگا وارٹ بجلی فراہم کرنے کے معاہدے کیے پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور اس کے بعد ہر آنے والی حکومت اس ملک کے عوام کو گروی رکھ کر بجلی کی کمی کو پورا کرتی رہی سب سے زیادہ ایک سو تیس آئی پی پیز معاہدے مسلم لیگ نون کی دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ کی حکومت نے کیے اور اکثر یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شریف خاندان نے توانائی کی قلت ختم کر دی اور ملک سے اندھیرے دور کیے لیکن آج اس دعویٰ کی حقیقت یوں سامنے آ رہی ہے کہ عوام کے خربوں روپے سرمایہ کاروں کی جیب میں چلے گئے ہیں دوسرے نمبر پر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب جنہیں انہی کرپ معاہدوں کی بدولت راجہ رینٹل کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے راجہ پرویز اشرف نے اٹھالیس کمپنیوں کو اجازت دے کر کیا کچھ حاصل کیا یہ بھی راز ہے پیپلز پارٹی کے دیگر وزرائے آزم اور وزرائے آلہ نے پینتیس کمپنیوں کو بجلی کی پیداوار کی اجازت دی ایسی نوازشات میں طریقے انصاف بھی پیچھے نہیں رہی عمران خان کی حکومت میں بھی تیس کمپنیوں کو مال بنانے کا پورا پورا موقع فراہم کیا نیپرا کے مطابق اس وقت پاکستان میں ایک سو ایک آئی پی پیز ہیں لیکن مجموعی دور پر دیکھا جائے تو اس وقت ملک میں تقریباً دو سو کے قریب آئی پی پیز ہیں اب ہم آپ کو پرابلم ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں پہلی پرابلم ہم نے آپ کو بتا دی کپیسٹی پیمنٹس کی دوسری پرابلم ہے اوور کپیسٹی کی اوور کپیسٹی کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اوور کپیسٹی کچھ یوں ہے کہ اس وقت ملک میں اکتالیس ہزار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے وسائل ہیں جبکہ ضرورت اس وقت تیس سے اکتیس ہزار میگا وارٹ بجلی کی ہے لیکن بجلی کی تقسیم کے ڈسٹیبیوشن نظام میں صرف بائیس ہزار میگا وارٹ بجلی دوسری جگہ پر لے کے جانے کی سکت موجود ہے دوسرے لفظوں میں اگر لوڈ شیڈنگ ہو بھی رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ملک میں بجلی پیدا نہیں ہو رہی ہے بجلی تو ضرورت سے کئی زیادہ ہے لیکن ہمارا نظام اپکریڈ نہیں ہوا جسے نہیں رہی اور جو ضرورت ہے بجلی کی اس سے بھی کئی زیادہ بجلی پروڈیوز کی جا رہی ہے رادر بجلی پروڈیوز تو نہیں کی جا رہی بجلی پروڈیوز کرنے کی کپیسٹی موجود ہے بجلی پروڈیوز تو کم ہی کی جا رہی ہے لیکن اس کی قیمت پوری ادا کی جا رہی ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا کپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے اب یہ جو بجلی بن رہی ہے اس میں زیادہ تر پروڈکشن آئی پی پیس کر رہے ہیں اور ان کے معاہدوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ اتنی بڑی سرمایہ کاری اس لیے کر رہے ہیں کہ حکومت ان سے بجلی خریدے گی یعنی کہ ٹیک اور پی کلاؤز یعنی ہمارے پاس تو کپیسٹی ہے آپ خریدتے نہیں ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے آپ ہمیں پیمنٹ کریں گے اور اگر حکومت ان سے بجلی نہیں بھی لیتی تو ان کی پیداوار کی کپیسٹی کی اسی فیصد ادائیگی حکومت کو ہر صورت میں کرنا ہوگی مثال کے طور پر اگر ایک آئی پی پی سو میگا وارڈ بجلی بنا رہا ہے یا بجلی بنانے کی کپیسٹی رکھتا ہے اور حکومت اس سے خرید نہیں رہی تو حکومت کو پھر بھی اسی میگا وارڈ کی لاغت کے پیسے ادا کرنے ہوں گے دیکھا جائے تو حکومت آئی پی پیز کو پینتیس ہزار میگا وارڈ سے بائیس ہزار میگا وارڈ بجلی نجی اور سنتی شعبے کو فروخت ہو پا رہی ہے یوں تیرہ ہزار میگا وارڈ کی اضافی ادائیگی کو پورا کرنے کے لیے آئے روز فی جونٹ قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس گھنچکر میں سب سے مزہدار بات یہ ہے کہ آئی پی پیز نے اپنی جیب سے ایک ٹکے کی بھی سرمایہ کاری نہیں کی بیشتر کمپنیوں نے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے حکومت سے معاہدے کیے کمرشل بینکوں سے پیسہ اٹھایا کارخانے لگائے اور بجلی کی پیداوار کیے بغیر کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں اربوں روپے ہڑپ لیے چند سالوں میں بینکوں کا اصل ذر سود سمیت واپس کیا اور اب عام آدمی کی ہڈیاں تک نچوڑنے پر طلع ہوئے ہیں اگلا مسئلہ جو ہے وہ فورن ایکسچینج کا ہے اب آپ کہیں گے فوریکس کا اس سے کیا تعلق ہے تو حضور فوریکس کا اس سے یہ تعلق ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پیمنٹس کی جا رہی ہیں ان آئی پی پیز کو وہ ڈالرز میں کی جا رہی ہیں ڈالرز میں پیمنٹ کرنے کی وجہ سے جس وقت روپے کی قدر میں کمی بیشی ہوتی ہے تو ان پیمنٹس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے اب روپے کی قیمت کہاں سے کہاں آگئی ہے ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا ہے ہمیں پیمنٹس ڈالرز میں کرنی پڑ رہی ہیں دوسرا فوریکس کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ ایندھن استعمال کر رہے ہیں جو آپ ایلین جی استعمال کر رہے ہیں یا جو آپ کوئلہ استعمال کر رہے ہیں ان پلانٹس کے لیے وہ بھی امپورٹڈ ہے اور وہ بھی آپ ڈالرز میں امپورٹ کر رہے ہیں ملک سے ڈالر جا رہا ہے تو یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز کے اوپر بھی ایک بہت بڑا دھچکہ لگتا ہے کہ آپ کو پیمنٹس بھی ڈالرز میں کرنی پڑتی ہیں اور جو خام مال آتا ہے وہ بھی ڈالر میں آتا ہے اب آپ اگر اس کو سمجھنے کے یہ ایک آئی پی پی ہے جو کہ یونٹ لگاوا ہے ادھر جو انپوٹ آ رہی ہے وہ بھی ڈالرز میں آ رہی ہے اور جو آؤٹپوٹ ہو رہی ہے وہ بھی ڈالرز میں ہو رہی ہے اب جس وقت آپ اتنا زیادہ ذرہ مبادلہ اتنا زیادہ فورن ایکسچینج آپ اس چیز کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں تو آپ کے ایکانومی کے اوپر ایک ڈائریکٹ ہٹ آتا ہے ڈائریکٹ ہٹ کس طریقے سے آتا ہے کہ آپ کا فوریکس ضائع ہو رہا ہے یہ پیسے اور اوپر سے آپ ایکسیسیف پیمنٹس کر رہے ہیں آپ اتنی بجلی استعمال نہیں کر رہے ہیں آپ کی پروڈکشن میں وہ چیزیں یوز نہیں ہو رہی ہیں آپ کے ملک کے اندر کسی انڈسٹری کو وہ چیز مل نہیں رہی بجلی مل نہیں رہی پاور مل نہیں رہی لیکن پیسے آپ دے رہے ہیں وہ ایکسیسیف پیمنٹس ہو رہی ہیں فوریکس میں ہو رہی ہیں اور یہی پیسہ آپ کسی ہیلتھ سیکٹر میں ایڈوکیشن سیکٹر میں انفرسٹرکچر ڈیولپنٹ کے اندر لگا سکتے ہیں جو کہ آپ نہیں لگا سک رہے ہیں اب اگلا ایک پرابلم جو آ رہا ہے وہ ہے پانچمہ پرابلم سرکلر ڈیٹ کا جو کہ ایکچلی وہ نقصانات ہیں جو آپ کو ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن میں ہو رہے ہیں یا جو ڈیفالٹس ہیں لوگ پیمنٹس نہیں کر رہے لائن لاؤسز ہیں یہ ساری کی ساری پیمنٹس آپ کی اکٹھی ہوتی جاری ہیں جو کہ آپ کی نائلی ہے آپ کا عملہ اس اہل نہیں ہے کہ وہ بجلی چوری کو روک سکے کہ وہ لائن لاؤسز کو روک سکے کہ وہ ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کا نظام بہتر کر سکے اس کو مینج کر سکے اس کی مینجمنٹ کی بھی کوشش نہیں کی جاتی یہ بھی سارے کا سارا خرچہ غریب عوام کے اوپر ڈالا جاتا ہے اور ان کو اٹھایا جاتا ہے اب ان تمام مسائل جن کی کے نشاندہی میں نے ابھی کی ہے ان کی وجہ سے آج عام آدمی پریشان ہے کاروباری افراد تاجر سنتکار سب چیخ رہے ہیں آئی پی پیز کی ادائیگیاں ہمارے دفاعی بجٹ سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں اب آپ اس کے بارے میں خود ہی اندازہ لگا لیں کہ لوگ دفاعی بجٹ کو کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے آئی پی پیز کی ادائیگیاں دفاعی بجٹ کو بھی ایکسیڈ کر چکی ہیں لیکن حکومت بظاہر یہ شو کرتی ہے کہ وہ مجبور ہے اس کے ہاتھ بین الاقوامی خوانین کی وجہ سے بندے ہوئے ہیں اور حکومت کی جانب سے نیپرا نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور کچھ کمپنیوں کے ساتھ دو ہزار ستاون تک کے معاہدے کیے ہیں یعنی آئندہ تین تیس سال تک ان کمپنیوں کو ادائیگیاں جاری رہیں گی آئیے اب ذرا اس پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ گزشتہ دس سال میں آئی پی پیز کو ادائیگیاں کتنی کی گئی ہیں وزارت طبانائی کے مطابق گزشتہ دس سال یعنی دوزار تیرہ سے دوزار تئیس تک کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں آئی پی پیز کو آٹھ ہزار تین سو چوالیس ارب روپے کی ادائیگی کی گئی ہے دستاویزات کے مطابق گزشتہ مالی سال میں آئی پی پیز کو کپیسٹی پیمنٹ کی مد میں تیرہ سو ارب ادا کیے گئے ہیں جبکہ روان سال میں دوہزار دس ارب روپے ادا کرنا ہوں گے اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ جو کرپشن کا گھناؤنا کھیل ہے یہ کھیلہ کیسے جاتا ہے اور کون کون اس میں ملبس ہوتے ہیں بجلی بنائے بغیر اربوں روپے بٹورنے کا یہ دھندہ جیو اور جینے دو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر کھیلا جاتا ہے حکومتیں وزارتیں افسر شاہی سرمایہ کار انجینئر سر سے پیر تک سب کے سب کرپشن کی غلازت میں لتھڑے ہوئے نظر آتے ہیں مقامی سرمایہ داروں اور حکومتوں کی بات تو ایک طرف ہے آپ صرف یہ جاننے کہ ایشیای ترقیاتی بینک نے قرم تنگی ڈیم کی تعمیر کے لیے پاکستان کو تین سو ملین ڈالرز کا قرضہ دیا اور اس میں ایک شرط یہ تھی کہ کنسلٹیشن کے لیے ایک مخصوص فرم کو ایک پینل اقوامی فرم کو ٹھیکا دیا جائے گا اسی طرح چشمہ پاور پلانٹ اس کی شرائط میں یہ تھا کہ پاکستان اس میں سے دو اشاریہ پانچ ڈالرز کا قرضہ چائنہ سے لے گا اب ان باتوں کے مسدقہ ریکارڈز تو کبھی سامنے نہیں آتے لیکن اائی پی پیز پر نظر رکھنے والے ماہرین اور تحقیقاتی صحافی اس بات سے متفق ہیں کہ بہت سارے اائی پی پیز کے مالکان جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور ریکارڈ چیک کریں تو اس میں وہ پاکستانی نہیں نکلتے بلکہ کچھ فرنٹمن ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اس سرمایہ کاری کو بیرونی سرمایہ کاری ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ پاکستانی ہی ہیں اور کمپنیز کے اصل مالک بھی ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ کرپشن کا یہ سب دھندہ ڈالرز میں ہو رہا ہے اور کسی حد تک اصل مسئلہ بھی یہی ہے ماہرین کے مطابق سترہ پرسنٹ فکسڈ ریٹرن ہم صرف ایکپوٹی پر دیتے ہیں اور یہ سارفین ہیں جن کو یہ ادائیگی کرنی پڑتی ہے چاہے یہ کمپنیاں بجلی پیدا کریں یا نہ کریں بعض ماہرین کے نزدیک موجودہ صورتحال کا سارا ملبہ آئی پی پیز پر ڈالنا بھی درست نہیں ہے ان کے مطابق آئی پی پیز سے بڑے سٹیک ہولڈرز تو حکومت خود ہے کیونکہ بہت سی آئی پی پیز خود حکومت چلا رہی ہے اور مزے کی بات کچھ یہ ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے بات چیت کی جو مختلف آئی پی پیز میں کام کرتے ہیں اور مجھے یہ پتا چلا کہ ایک پرائیویٹ آئی پی پی جتنی مین پاور کے ساتھ جتنے لوگوں کے ساتھ اپنا ایک پلانٹ چلا رہی ہے حکومت اپنا آئی پی پی اس سے بہت زیادہ مین پاور کے ساتھ چلا رہی ہے یعنی وہاں پر بھی نا اہلی ہے پرائیویٹ لوگ اگر دس لوگوں کے ساتھ ایک پاور پلانٹ چلا رہے ہیں تو انہوں نے شاید چالیس یا پچاس لوگ رکھے ہیں اسی کام کے لیے وہ خرچہ لیدہ ہے اور یہ بھی عوام کے ساتھ اسی طریقے سے اتنے کا ہی یونٹ بیچ رہے ہیں حالانکہ حکومت کے اپنی آئی پی پی ہے جتنے کا کہ وہ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ تمام ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن کا نظام بھی حکومت کے پاس ہے بجلی چوری بھی حکومت روک سکتی ہے کرپشن بھی حکومت روک سکتی ہے تو حکومت اس سارے کے سارے معاملے میں آئی پی پی سے زیادہ دناگار ٹھہرائی جاتی ہے وہ اس سے زیادہ بڑی قصور وار ہے اب کپیسٹی چارجز کا تو جو ایشو ہے وہ ہے لیکن ان سب کے علاوہ جو چالیس سے پچاس فیصد تک ٹیکس آئیت ہیں بل پر وہ ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے بجلی کی فی یونٹ قیمت تو ستائیس روپے بنتی ہے لیکن حکومت سارف سے چالیس سے ساٹھ روپے تک کیوں وصول کر رہی ہے اس کا جواب کون دے گا اپنی آئی پی پیز کے لیے بھی اسی طرح وصول کر رہی ہے ماہرین تو یہاں تک خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ مالی سال تئیس چوبیس میں کپیسٹی چارجز کا تخمینہ دو ہزار ایک سو بارہ ارب تھا نیپرا کے مطابق اب سال چوبیس پچیس میں یہ تین ہزار ارب تک پہنچ سکتا ہے یہ آئی پی پیز کب تک کام کریں گے یہ میں نے آپ کو پوری تفصیل دے دی ہے اور بعض آئی پی پیز دو ہزار پچپن چون پچپن تک کچھ اس سے بھی زیادہ ہمارے سر پر مسلط رہنے والے ہیں تو اب ذرا حل کی طرف آ جاتے ہیں میں آپ کو پوائنٹ وائز ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کے حل بتاتا ہوں سب سے پہلا پرابلم ہے جو ہم نے پاور پچیز اگریمنٹس کیے ہیں ہم لوگوں نے اس میں بہت زیادہ بددیانتی کی گئی ہے وہ جو بھی آئی پی پیز ہیں وہ تو کاروبار کرنے آئے ہیں وہ تو یہی کوشش کریں گے کہ ہمیں اس کاروبار میں جتنا فائدہ ہو سکتا ہے ہم کریں لیکن یہاں سے وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے یہ اگریمنٹس کرتے ہیں ان کے دل میں عوام کی رتی برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو وہ پاور اگریمنٹس اس طریقے سے ہرگز نہ کرتے بنگلہ دیش میں انڈیا میں آئی پی پیز کے پاور پرچیز اگریمنٹس ہوئے میں ہیں جو کہ کپیسٹی پیمنٹس پر نہیں ہیں اب ذرا ایک نظر ان سب چیزوں کے حل کے اوپر ڈال لیتے ہیں ایک ایک کر کے میں آپ کو انیومیریٹ کر دیتا ہوں وہ سننے کے حل کیا بنتے ہیں حل سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جو آپ کے پاور پرچیز اگریمنٹس ہیں ان کو رینیگوشیٹ کیجئے زیادہ تر جو آپ کے آئی پی پیز ہیں انہوں نے اپنی جو ان کی کاؤس تھی جو کیپیکس تھا وہ انہوں نے نکال لیا ہے جو خرچہ تھا اس پورے انفرسٹرکچر کو لگانے کا اس کو نکالنے کے علاوہ انہوں نے اس سے دو سے تین گناہ اس کے اوپر کمائی بھی کر لیا ہے اب ان کا وہ خرچہ جو انویسمنٹ کا تھا وہ ان کی کاؤسٹ نکل گئی بھی ہے اس کے اوپر بلکہ انہوں نے فائدہ بھی کمال لیا ہے دو سے تین گناہ پہلی چیز پیپیسٹی پیمنٹس ختم کی جائیں جتنی پاور آپ کنزیوم کریں اتنی پیمنٹ کریں دوسری چیز جو پیمنٹ کی جائے وہ ڈالرز کی بجائے روپیز میں کی جائے ڈالرز کے اندر پیمنٹ نہیں کی جائے تیسری چیز جو آپ کپیسٹی ہے اور ڈیمانڈ ہے اس کو الائن کیجئے جو اوور کپیسٹی ہے یا تو اس کی یوٹلائزیشن کے لیے انڈسٹری کو جگہ دیجئے انڈسٹری فرینڈلی پالیسیز بنائیے تاکہ انڈسٹری ڈیولپ ہو جب تک وہ نہیں ہوتی آپ اپنی پاور جنریشن کپیسٹی کو مزید انکریز مت کیجئے اس کو الائن کیجئے اس کے مطابق اگر کپیسٹی ہے بھی تو ہم اس کے پیسے نہیں دیں گے جب تک کہ ہمارے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہوتی کہ ہماری جب ڈیمانڈ ہوگی تو اس کے بعد ہم اس پاور کو استعمال کر لیں گے اس کے بعد ایک فلیکسبل پیمنٹ سٹرکچر بنایا جائے جو کہ الیکٹرسٹی کی ڈیمانڈ کی جو فلکچویشن ہوتی ہے اس کے مطابق اس کو ابزورپ کر سکے اور اس فلیکسبلیٹی کی وجہ سے حکومت کو ایک گیپ مل جائے گا ایک بریدنگ سپیس مل جائے گی کہ وہ اپنے ریسورسز کو زیادہ ایفیشنٹلی مینج کر سکے چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ پرفارمنس پیسٹ پیمنٹس کریں ایک انجنئر جو کہ ایپی پیز میں کام کرتے تھے ان سے میری بات ہوئی پھر ایک اور سا آپ سے بات ہوئی جنہ نے کے ایپی پیز انسٹال کیے تھے ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ میری گفتگو ہوئی ان سے بات چیت ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو کانٹریکٹس ہیں ان میں ایسی بہت سی کلاوز ہیں جس میں کہ حکومت ہمیں پکڑ سکتی ہے اور ان بیسز کے اوپر کہ وہ سرٹن سٹینڈرڈز کو بیٹ نہیں کر رہے سرٹن پروٹوکولز کو فالو نہیں کر رہے سرٹن ایس اوپیز کو فالو نہیں کر رہے ان کے اوپر پینلٹیز ڈالی جا سکتی ہیں اور اس طریقے سے ہم پرفارمنس بیسٹ پیمنٹس کر سکتے ہیں پانچوی چیز یہ ہے کہ جو کانٹریکٹس رینیو کیے جائیں وہ ٹرانسپیرنٹ ہو وہ نپرا کی ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہونے چاہیے پوری پاکستان کی عوام کے لیے کیونکہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہم ہیں آپ جو بھی کانٹریکٹس کریں وہ نپرا کی ویب سائٹ کے اوپر پڑے ہوئے ہوں اور سب کو پتا ہو کہ یہ کانٹریکٹ ہو رہا ہے اور اس سے بھی زیادہ ضروری چھٹی چیز یہ ہے کہ آپ کمپیٹیٹیو بیڈنگ کرائیں اپنی پسند کے لوگ کوئی لائسنس کے لیے اپلائے کر دیں آپ اس کو لائسنس اپلائے کر دیں آپ کو کتنی پاور چاہیے پاور جنریشن کپیسٹی چاہیے آپ اس کے لیے لوگوں سے ٹینڈرز لیں اوپن بیڈنگ کروائیں جو سب سے بہترین آپ کو لگتا ہے بہترین سب سے کاسٹ افیکٹیو سلوشن لگتا ہے اس کو آپ سیلیکٹ کیجئے اور ان کو آپ کانٹریکٹ دیجئے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے انرجی رسورسز ہیں ان کو یوٹلائز کیا جائے اگر آپ نے کوئلہ استعمال کرنا ہے تو تھر کول پروجیکٹ سے نکلنے والا کوئلہ استعمال کیا جائے نہ کہ آپ ڈالرز میں باہر سے جا کے ایندھن لے کے آئیں الینجی لے کے آئیں اور یہاں پر استعمال کریں جو آپ کے پاور پلانٹس ہیں ان کے اندر موڈفیکیشن کروائی جائے اور جو آپ کے پاس ایندھن ہے وہ آپ مقامی ایندھن کو استعمال کریں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ پریزنٹ جتنے بھی آپ کے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہوئے ہیں ان کے ساتھ رینگوشیئٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کچھ ایسی ریکمینڈیشنز ہیں جو فیوچر کے لیے ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وینیویبل انرجی کی طرف چاہیے آپ نیوکلئر انرجی کی طرف چاہیے آپ سولر انرجی کی طرف چاہیے آپ ہائیرل پاور پروجیکٹس کی طرف چاہیے آپ وینڈ انرجی کی طرف چاہیے ہمارے پاس اتنے انجینئرز ہیں اتنے انجینئرز ہیں why can't we come up with a solution that can actually make use of the resources which are available to us ہمارے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا we can always come up with that باہر ایسے بہت سے solutions already موجود ہیں آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں جن میں ایندن کم سے کم استعمال ہوتا ہے یا مقامی ایندن استعمال کیا جا سکتا ہے آپ اس کے بعد جو بھی use کریں کوشش کریں کہ clean energy کی طرف آئیں ہم green energy کی طرف آئیں this is the need of the hour تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ recommended ہیں حکومت immediately کچھ انہوں نے ابھی boards change کیے ہیں ہم نے ائی پی پیز کے boards change کر دی ہیں ہمیں کمیٹیاں board تشکیل دے دیا یہ کر دیا لوگوں کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے سر گزارش ہے کہ سر آپ کی economy اس وقت completely zero ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم industry develop نہیں کر رہے ہیں industry اس لیے نہیں develop کر پا رہے ہیں کہ آپ نے businessmen friendly policies ہی نہیں بنائی نہیں آپ کے پاس بجلی کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی بھی انسان اس ملک کے اندر کاروبار کر ہی نہیں سکتا آپ اوپر سے جو بجلی استعمال کر رہے ہیں جو بجلی بنا رہے ہیں جو ائی پی پیز ہیں آپ کا اتنا زیادہ ذرہ مبادلہ foreign exchange باہر چلے جاتا ہے برائے مہربانی اپنے ان تمام ان committees کو اور ان ساری جو آپ نے boards تبدیل کیے ہیں خدا رہا ان کو اگر آپ نے تبدیل کیا ہے تو ان کو یہ mandate دیجئے اور لوگوں کو دکھائی دے یہ نہ ہو کہ کمیٹیوں پہ کمیٹیاں کمیٹیوں پہ کمیٹیاں بورڈوں پہ board بورڈوں پہ board بنتے جائیں اور اس کا حل کوئی نہ ہو آپ ری نیگوشیٹ کیجئے جو ائی پی پیز ہیں میری لوگوں سے بات ہوئی ہے اسم تنویر صاحب ہیں انہوں نے ایک press conference کی انہوں نے کہا میں اپنی ائی پی پیز کے وہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان لوگوں نے already پیسے نکال لیے ہیں جو اس میں سے نکالنے تھے جو انہیں investment کی تھی سوچ سمیت وصول کر چکے ہیں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں کاروباری لوگ ہیں آپ ان کے ساتھ اگر ایمانداری کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیجئے یہ سارے کے سارے سب کے سب جتنے آپ نے ان کے ساتھ contract کیے وہ یہ ری نیگوشیٹ ہو سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیجئے برائے مہربانی اگر آپ کے اندر یہ will ہے اگر آپ کے لوگ ایماندار ہیں اور وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں this is the time sir اس کے بعد لوگ نہیں کریں گے لوگوں کی برداشت ختم ہو چکی ہے ان کی چیخیں آسمان تک ہیں فلک شگاف چیخیں ہیں آپ سے گزارش ہے this is high time ہم جس direction میں جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہے ہم economically financially totally بالکل ختم ہونے والے ہیں آپ سے گزارش ہے please اس کے اوپر یہ کچھ گزارشات پیش کی ہیں بہت سے لوگوں سے پوچھ کر ان سے بات چیت کر کے discussions کر کے analysis کرنے کے بعد آپ کو پیش کی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپ کو اس طرح کی recommendations دے سکتے ہیں گزارشات کر سکتے ہیں آپ کے پاس خود بہت سے experts ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے برائے مہربانی عوام کا ملک کا معیشت کا ان سب کا بھلا سوچ کر ان contracts کو رینیگوشیٹ کیا جائے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیپرا کی ویب سائٹ پر موجود مختلف کمپنیوں کو جاری کیے گئے لائسنس اور معاہدوں کی تفصیل ذرا آپ کے سامنے ایک دفعہ لے آئی جائے اور آپ کو اس سے اگاہ کر دیا جائے وہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کو کب کس نے ان ایپی پیز کے پاس گر بھی رکھا اور کب تک آپ ان دولت کے پجاریوں کی تجوریوں کو بھرنے پر مجبور رہیں گے بلو سٹار انرجی پرائیوٹ لیمٹیڈ کو آٹھ اگست دوہزار آٹھ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ تیس اکتوبر دوہزار چونتیس تک کا معاہدہ کیا گیا ہے فرنٹیر میگا سٹرکچر ان پاور پرائیوٹ لیمٹیڈ کو ستائیس جلائی دوہزار بارہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور کمپنی کے ساتھ تیس اکتوبر دوہزار چوالیس تک کا معاہدہ کیا گیا کے پاور لیمٹیڈ کو بارہ جون دوہزار تیس کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ تیس جلائی دوہزار انسٹھ تک کا معاہدہ کیا گیا کریمی انرڈی پرائیوٹ لیمٹیڈ کو آٹھ جنوری دوہزار چودہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ تیس جون دوہزار سینتالیس تک کا معاہدہ کیا گیا کیو اے کے پاور لیمٹیڈ کو بارہ جون دوہزار تیس کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ تیس جلائی دوہزار انسٹھ تک کا معاہدہ کیا گیا بختون خواہ انرجی ڈیویلپمنٹ آگنائزیشن بالا کوٹ ہائیڈرو پاور پلانٹ کو بائیس نومبر دوزار بائیس کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ تیس نومبر دوزار ستاون تک کا معاہدہ کیا گیا بختون خواہ انرجی ڈیویلپمنٹ آگنائزیشن گورکن مائلٹن ہائیڈل پاور پلانٹ کو پندرہ ستمبر دوزار بائیس کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 جولائی 2053 تک کا معاہدہ کیا گیا ہے مختون خواہ انرجی ڈیویلپمنٹ آگنائزیشن کرورہ ہائیڈل پاور پلانٹ کو 24 اکتوبر 2028 کو لائسنس جاری کیا گیا اور کمپنی کے ساتھ 30 نومبر 2049 تک کا معاہدہ کیا گیا مختون خواہ انرجی ڈیویلپمنٹ آگنائزیشن دارالخار ہائیڈرو پاور پلانٹ کو 19 مئی 2017 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ تیس جون دوزار سنتالیس تک کا معاہدہ کیا گیا بختون خواہ انرجی ڈیویلپمنٹ آگنائزیشن جبوری ہائیڈرو پاور پلانٹ کو انتیس اپریل دوزار بیس کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ انتیس جون دوزار پچاس تک کا معاہدہ کیا گیا بختون خواہ انرجی ڈیویلپمنٹ آگنائزیشن کوٹو ہائیڈرو پاور پلانٹ کو سولہ اکتوبر دوزار بیس کو لائسنس جاری کیا گیا اور کمپنی کے ساتھ تیس دسمبر دوزار پچاس تک کم عائدہ کیا گیا بختونخہ انرجی ڈیولپنٹ آرگنیزیشن لاوی ہائیڈرو پاور پلانٹ کو نو فروری دوزار اکیس کو لائسنس جاری کیا گیا اور کمپنی کے ساتھ اکتیس اکتوبر دوزار اکاون تک کم عائدہ کیا گیا بختونخہ ہائیڈل ڈیولپنٹ ارگنائزیشن ماچی ہائیڈرو پاور پلانٹ کو ستائیس نومبر دوزار تیرہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ انتیس اپریل دوزار چوالیس تکہ معاہدہ کیا گیا سرحد ہائیڈر ڈیویلپمنٹ ارگنائزیشن پہور ہائیڈرو پاور پلانٹ کو چھبیس نومبر دوزار نو کو لائسنس جاری کیا گیا اور کمپنی کے ساتھ پچیس نومبر دوزار انتالیس تکہ معاہدہ کیا گیا پختونخواہ ہائیڈر ڈیویلپمنٹ آگنائزیشن راولیا ہائیڈرو پاور پلانٹ کو ستائیس نومبر دوزار تیرہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ تیس جون دوزار چوبیس تکہ موائدہ کیا گیا پختونخواہ ہائیڈر ڈیویلپمنٹ آگنائزیشن ریشن ہائیڈرو پاور پلانٹ کو چار ستمبر دوزار تیرہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور کمپنی کے ساتھ 30 ستمبر 2019 تک کم آئدہ کیا گیا اختونخہ ہائیڈلڈیولپنٹ آگنیزیشن شیشی ہائیڈرو پاور پلانٹ کو چار ستمبر 2013 کو لائسنس جاری کیا گئی کے ساتھ 3 ستمبر 1949 تک کم آئدہ کیا گیا سیفکو ہائیڈرو پاور پلانٹ کو 29 اپریل 2020 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 29 ماج Sever 54 تک کم آئدہ کیا گیا سفائر ہائیڈرو لیمیٹڈ کو پچیس اگز دوزارکیس کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ اکتیس دسمبر دوزار چیون تک کا مائدہ کیا گیا ڈیویس انرجی پرائیوٹ لیمیٹڈ کو چھبیس فروری دوزار دس کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ انتیس جون دوزار چالیس تک کا مائدہ کیا گیا پوجی کبیر والا پاور کمپنی لیمیٹڈ کو چھبیس اگز دوزار تین کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ پچیس اگز دوزار انتیس تک کا مائدہ کیا گیا حبیبولا کوسٹل پاور کمپنی پرائیویٹ لیمیٹڈ کو چھبیس اگز دوزار تین کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ دس ستمبر دوزار انتیس تک کا مائدہ کیا گیا جاپان پاور جنریشن لیمیٹڈ کو یارہ مئی دوزار چار کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ انتیس جون دوزار تین تیس تک کا مائدہ کیا گیا دوزار چھبیس تکم عائدہ کیا گیا روشن پاکستان پاور لیمٹیڈ کو اٹھائیس اگز دوزار چھے کو لائسنس زیری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ دس مہی دوزار تیس تکم عائدہ کیا گیا جپال انرجی پرائیویٹ لیمیٹڈ کو نو مائی دوزار بیس کو لائسنس زیاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ انیس جون دوزار تیس تکم عائدہ کیا گیا پچھ پاور پرائیویٹ لیمیٹڈ کو آٹھ جون دوزار بائس کو لائسنس زیاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ سترہ اکتوبر دوزار تیس کم عائدہ کیا گیا اے سی لال پیر پرائیویٹ لیمیٹڈ کو چھبی سکس دوزار تین کو لائسنس سیاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ پچی سکس دوزار ستائیس تکم عائدہ کیا گیا اے سی پاک جنریشن پرائیویٹ کمپنی کو چھبی سکس دوزار تین کو لائسنس سیاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ پچی سکس دوزار چبیس تکم عائدہ کیا گیا الٹرل انرجی لیمیٹڈ کو بائیس ستمبر دوزار چار کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ پانج جون دوزار اکتیس تکم عائدہ کیا گیا الگا پاور پرائیویٹ لیمیٹڈ حافظہ باد کو 13 اکتوبر 2010 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 جولائی 2022 تکم عائدہ کیا گیا الگا پاور پرائیویٹ لیمیٹڈ سائیوال کو 10 مارچ 2011 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 دسمبر 2022 تکم عائدہ کیا گیا بلو سٹار انرجی پرائیویٹ لیمیٹڈ کو 13 فروری 2018 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 جون 2050 تک کم عائدہ کیا گیا چناب انرجی پرائیویٹ لیمیٹڈ کو 14 اکتوبر 2010 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 دسمبر 2022 تک کم عائدہ کیا گیا گوگیرہ ہائیڈرو پاور کمپنی پرائیویٹ لیمیٹڈ کو 31 چلائی 2017 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 30 دسمبر 2050 تک کم عائدہ کیا گیا گوہر زنگ زونگ رینیوبل انرجی کامنی پرائیویٹ لیمٹیڈ کو 9 اگست 2013 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کامنی کے ساتھ 30 جنوری 2047 تکم عائدہ کیا گیا منڈی بہاودین انرجی لیمٹیڈ کو 23 اگست 2017 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کامنی کے ساتھ 29 مئی 2021 تکم عائدہ کیا گیا مہر ہائیڈرو پاور 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 پ کمپنی کے ساتھ تیس جولائی دوزار تیتالیس تک مہدہ کیا گیا پنجاب پاور ڈیویلیمنٹ کمپنی لیمیٹیڈ کو تیس جون دوزار پندرہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ ستائیس فروری دوزار چالیس تک مہدہ کیا گیا پنجاب پاور ڈیویلیمنٹ کمپنی کو ستائیس جون دوزار چودہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ تیرہ نومبر دوزار چوالیس تک کا معاہدہ کیا گیا پنجاب پاور ڈیولپنٹ کمپنی لیمٹیڈ کو ستائیس جون دوزار چودہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ انتیس اکتوبر دوزار چوالیس تک کا معاہدہ کیا گیا پنجاب ہائیڈرو پاور پرائیوٹ لیمٹیڈ کو چھے اگس دوزار دس کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ چودہ مارچ دوزار دس تک کا معاہدہ کیا گیا رسول ہائیڈرو پاور پرائیویٹ لیمیٹڈ کو 6 اگز 2010 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمنی کے ساتھ 24 فروری 2043 تکہ موائدہ کیا گیا ٹرائیڈنٹ پاور جی آر پرائیویٹ لیمیٹڈ کو 6 ستمبر 2017 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمنی کے ساتھ 14 فروری 2050 تکہ موائدہ کیا گیا ٹرائنٹ پاور جے بی پرائیویٹ لیمیٹڈ کو پانچ جنوری 2017 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ چودہ نومبر 2048 تک مائدہ کیا گیا انرٹیک کوئٹا سولر پرائیویٹ لیمیٹڈ کو تیس اگز 2019 کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ 29 جون 2045 تک مائدہ کیا گیا اچھ پاک 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 پ تکم آہدہ کیا گیا پنجاب تھرمل پاور پرائیوٹ لیمٹیڈ کو پندرہ فروری دوزار اٹھارہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمنی کے ساتھ تیس ماج دوزار پچاس تکم آہدہ کیا گیا صدیق سنس انرجی لیمٹیڈ کو آٹھ اگز دوزار اٹھارہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمنی کے ساتھ اکتیس مائی دوزار اکابن تکم آہدہ کیا گیا تھل نوہ پاور تھر پرائیوٹ لیمٹیڈ کو یکم فروری دوزار سترہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ تیس دسمبر دوزار انچاس تک کم آئدہ کیا گیا ترنرجی لیمٹیڈ کو سات جون دوزار سترہ کو لائسنس جاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ اٹھائیس فروری دوزار پچاس تک کم آئدہ کیا گیا قائد آزم تھرمل پاور پرائیوٹ لیمٹیڈ کو دو جون دوزار سولہ کو لائسنس زیاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ تیس دسمبر دوزار سے دالیس تکہ معاہدہ کیا گیا ازغور ہائیڈرو پاور کمپنی پرائیوٹ لیمیٹڈ کو اکتیس دسمبر دوزار بیس کو لائسنس زیاری کیا گیا اور اس کمپنی کے ساتھ اکتیس دسمبر دوزار چون تکہ معاہدہ کیا گیا تو یہ کچھ ٹو سنٹس تھے میرے جو کچھ تحقیق کی کچھ لوگوں سے گفتگو کی وہ آپ تک پیش کر دی ہے یہ ریکمینڈیشنز ہیں کچھ جو کہ عرباب اختیار کے گوشت گزار کی ہیں امید ہے کہ وہ اس کو سنیں گے ان کے پاس خود بہت بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ معاملات کیسے ہیں پلیز ان کانٹریکٹس کو رینیگوشیٹ کیجئے آپ کو کسی ایکسٹرنل باڈی کے پاس جانا پڑتا ہے انٹرنیشنل باڈی کے پاس تو جائیے لیکن پلیز رینیگوشیٹ دیز کانٹریکٹس لوگ بلکل پسکے ختم ہو گئے اس گزارش کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا بہت خیال رکھئے گا شکریہ